سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئی اور کہا پیر صاحب مجھے کوئی ایسا تفیض دیں کہ میرا شوہر میری ہر بات مانی جو بھی میں کہوں وہ میرے تابع ہو جائے پیر صاحب بھی دور اندیش انسان تھے انہوں نے اس عورت کی بات بہر سے سنی اور کہا یہ عمل تو شیر کی گردن کے بال پر ہوگا اور وہ بال بھی آپ خود شیر کی گردن سے اکھاڑ کر لائیں گی تب اثر ہوگا ورنہ کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ عورت بہت پریشان ہوگی اور وہ میوس ہو کر واپس آگا اور اپنی سہیلیوں کو بتایا ایک سہیلی نے کہہ دیا کہ کام تو مشکل ہے مگر ناممکن نہیں تم ایسا کرو کہ روزانہ پانچ کلو گوشت لے کر جنگل جایا کرو اور جہاں شیر آتا ہے وہاں ڈال کر چھپ جاؤ کچھ عرصہ بعد شیر کے سامنے جا کر ڈالو وہ گوشت کا عادی ہو جائے گا تم اس کے قریب جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیں اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں اور جب شیر تم سے معنوس ہو جائے تو گردن سے بال اکھاڑ لیں اس عورت کو بات پسند آئی دوسرے دن ہی اس نے گوشت لیا اور جنگل گئی اور گوشت ڈال کر چھپ گئے شیر آیا گوشت کھایا اور چلا گیا اس عورت نے ایک ماہ تک ایسا کیا ایک ماہ کے بعد اس نے شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا تاکہ شیر کو پتہ چل سکے کہ اس کی خدمت کون کرتا کچھ عرصہ بعد شیر بھی عورت سے معنوس ہو گیا تھا عورت نے شیر کی گردن پر آہستہ استحاد پھیرنا شروع کر دیا ایک دن عورت نے موقع دیکھ کر شیر کی گردن سے بال اکھاڑا اور خوشی خوشی پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی اور بال پیر صاحب کو دیا اور کہا کہ میں شیر کی گردن سے بال اکھاڑ کر لے آئی ہوں اب آپ عمل شروع کریں پیر صاحب نے پوچھا کیسے لائی ہوں تو عورت نے پوری تفصیل بتا دی پیر صاحب مسکرائے اور کہا کیا تمہارا شعور اس جنگلی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کہ خون خور ہوتا ہے جس کی تم نے چند دن خدمت کی اور وہ تم سے اتنا معنوس ہو گیا کہ تم نے اس کی گردن سے بال اکھاڑ لیا اور اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا کہ تم نے اس کی گردن سے بال اکھاڑ لیا اور اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا تمہارے شعور کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے تم اس کی خدمت کرو جب جنگلی درندہ خدمت سے اتنا معنوس ہو سکتا ہے تو ایک با شعور انسان بھی آپ کی خدمت سے معنوس ہو کر آپ کے تابع ہو سکتا ہے دوستو اگر ویڈیو پسندہ لائک کیجئے اوٹمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے اگاہ کیجئے اگلی ویڈیو پر ملتے ہیں اللہ حافظ